پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے مستفیٰ نے کیا دیکھا? مستفیٰ نے کیا دیکھا? ایک نوجوان ہے جس کی پوڑی بہت اچھی ہے جو پترنگا نظر آتا ہے مستفیٰ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اور دیکھا کیا? کہ وہ نوجوان کبھی دھوپ کو پوچھ رہا ہے اللہ کے حبیب آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد میرے اور آپ کی پیغمبر نے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا آج تب کوئی تمہارا بھائی تمہارے سامنے شناب پیتا ہے تمہارا بھائی تمہارے سامنے چوا کھیلتا ہے تمہارا بھائی تمہارے سامنے زناکاری کرتا ہے تم منا نہیں کرتے ہو لیکن پیغمبر اسلام کی نظر جب اس انسان پر پڑھی تو آقا آکے پڑھ گئے اور آقا آکے پڑھ کے اشاعت فرمایا اے میرے بھائی جو کام تو کر رہا ہے جس کی تو پوجا کر رہا ہے جس کی تو پردش کر رہا ہے وہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا وہ ہے جس نے ان تمام تر چیزوں کو پیدا کیا بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باہر زندہ بے شک حق ہے جس نے ان تمام تر چیزوں کو پیدا کیا بے شک بے شک حق ہے ہمارا شاہم نے شراب پی رہا ہے اور ہم نظر انداز کرتے چلے آ رہے ہیں حساب دینا پڑے گا جی جی علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر تم کسی گرائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہونا اور تمہارا اتنا ہولڈ ہے کہ اگر تم پٹائی کرو گا تب مان جائے گا تو پٹائی کر کے سندہ دو اور اگر تمہارا بلکل اس کو ہولڈ بھی نہیں ہے اور حضرات محترم بہت سخت انسان ہیں تو علماء بیان کرتے ہیں کم سے کم اس کی برائی کو اپنے دل سے برا جائے آپ اس کو چھکارہ مل جائے گا لیکن پیغمبر اسلام نے کتنا اچھا سبق دیا یہ انسان کبھی دھوب کو پوجھ رہا یہ کبھی پانی کو پوجھ رہا یہ تمام ترچیزوں کو پوجھ رہا آقا نے اشارت فرمایا نوجوان جس کو تو پوچھتا ہے جس کی تو عبادت کر رہا ہے یہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا وہ ہے جس نے ان تمام ترچیزوں کو پیدا کیا ہے جب مصطفیٰ نے یہ کہا نا تو نوجوان آگے پڑ گیا آپ کون میں آپ کون من انتہ آپ کون تو آقا نے اشارت فرمایا انا محمد الرسول اللہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں تو کہنے لگا آپ کے پاس کوئی سند کوئی سیٹیفکٹ ہے تو تمہیں معلوم ہے مسلمانوں اللہ نے تنہا محمد کو نہیں بھیجا بلکہ اللہ پاک نے اشارت فرمایا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین میں اپنے پیغمبر کو نور بنا کر کے بھیج رہا ہوں اور کتاب مبین دے کر کے بھیج رہا ہوں جب جیسے ہی اس نوجوان نے کہا آپ محمد ہو آپ اللہ کے پیغمبر ہو آپ کے پاس کوئی سند ہے کوئی سیٹیفکٹ ہے تو اللہ نے جب اپنے حبیب کو بھیجا تو قرآن کریم دے کر کے بھیجا اور اشارت فرمایا اے پیغمبر اگر کوئی تس سے عبو جہل شکل کا یا کوئی عطبہ نام کا کوئی تس سے سوال کر لے تو کوئی تس سے پوچھے نبی ہونے کی کوئی سند ہے تو محمد تب اس کے سامنے قرآن کریم پیش کر دینا اور کہہ دینا قرآن کریم کہ الحمد سے لے کر کے ونناس کسیم تک پروردگار نے پورا قرآن مجید میری تعریف میں نازل فرمایا آقا نے اشارت فرمایا یہ قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم اللہ پاک نے میری تعریف میں نازل فرمایا ہے تو کہنے لگا وہ بات تو ٹھیک ہے اپنی اپنی حراد نہیں کرتا ہے لیکن آپ میرا ایک کہنا مانو گے آپ مجھے وہ کام کر کے دکھا دو جو کوئی نہیں کر سکتا محمد ارد نے اشارت فرمایا ہاں میں کر کے دکھا دوں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا پوری پوری اللہ پاک کی یہ حبیب ہیں اللہ اکبر کبھیرا جیسے ہی اس نوجوان نے اشارہ کیا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہو پانی پانی کے پار میں پتھر پڑا ہوا ہے اگر وہ پتھر اٹھ کر کے آپ کے قدموں میں آ جائے گا نا تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں گا ایک شاعر کہتا ہے ارزرہ کمالات پیمبر بول دیتا ہے رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے کیسے بولتا ہے پتھر سنیے اکرامہ نے کہا اگر یہ پتھر اٹھ کر کے آپ کے قدموں میں آ جائے گا تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا میں آپ کو نبی مال لوں گا میں آپ کو پیغمبر مال لوں گا اتنی گفتگو چل ہی رہی تھی میرے اور آپ کے پیغمبر نے اکرامہ کی طرف میرے اور آپ کے پیغمبر نے پتھر کی طرف اشارہ کیا ہمیں پتھر کی طرف وہ انگلی اٹھ رہی ہے جو انگلی پہلے اٹھی تھی تو اس انگلی کے اشارے سے آسمان کا ڈوبا ہوا اگر سورت باپس آ گیا تھا وہی انگلی اٹھی جس کے تعلق سے پریلی کے امام فرماتے ہیں ہاتھ جسم تو اٹھا گنی کر دیا موجہ بحر سخاوت پہ لاکو سلام یہ وہی انگلی اٹھی ہے ارے یہ وہ انگلی ہے میرے بھائیو جب اس انگلی نے اب جب یہ انگلی اٹھی ہے تو موجزات دکھائے ہیں یہ انگلی اٹھی مصطفیٰ نے پتھر کی طرف اشارہ کیا اور آپ کے پیغمبر کی انگلی اٹھی انگلی کا اٹھرا تھا وہ پتھر انگلی کے اشارے سے اپنی زگا سے اٹھا اور اٹھرے کے بعد آقا کی قدم میں آقا کے گر گیا اور اپنی زبان حال سے یہی کہہ رہا تھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسول رکبائی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے محمد کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر کے بیجا ہے تو کہتے کیوں نہیں ہو ہر ذرہ کما لاتے وہ امبر بول دیتا ہے رسول اللہ سچے ہے یہ پتھر بول دیتا ہے کبھی بھی نات پڑھ کر دیکھئے شہر مدینہ میں سبحان اللہ مدینہ کا کبوتر بول دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت فیضان اولیاء اکرام زندہ بات اپنے فلیٹ سے نکلنے میں آج تمہیں تکلیف ہوئی نبی کا ذکر سننے آئے تو اپنے فلیٹ سے نبی کے ذکر تک نہ آسکے میں معلوم ہے جب آپ کے اور ہمارے پیغمبر درست دیا کرتے تھے مدینہ شریف پہ پہنچ گئے میرے 40 سال ہو گئے اس کے بعد 33 سال پورے ہو میں آگے بل رہا ہوں تاکہ بہت لمبی فیرست پوری رات میں بولا جائے گا تو جو ہے کم نہیں ہوگا نبی کا ذکر تو اگر پوری زندگی پہ بولا جائے تو ہماری زبان نہیں تھا سکتی ہے نبی کا ذکر کم نہیں ہو سکتا میرے مصطفیٰ نے رات مہترم ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو حساب لگا لیتے ہیں چائے بھی ملے گی یہ تمام درست ملتی تو ہیں یہ سب نبی کے صدق سے ملتی ہیں سرکار کے صدق سے ملتی ہیں سب کچھ ہم جو کھاتے ہیں وہ سب سرکار کے صدقہ ورنہ ہماری اور آپ کے بھی ساتھ کے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے عمل کے مطابق اگر دنیا میں روزی دیتا تو ایک دن بھی روزی نہیں ملتی کیسے ہمارے عمال ہیں اے شبار ہے کیسے ہمارے عمال ہیں ایک دن بھی اگر عمل کے مطابق مزدور جترہ کام کرتا ہے لوگ اترا پیسے دیتے ہیں اگر اتنی عمل کے مطابق تمہیں روزی ملتی تو ایک دن بھی روزی نہیں مل پاتی اس لئے کہ ہمارے عمال ہی ایسے ہیں میرے عامال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا تیرے ارشاد نے جانے نہ دیا میں تو جاتا تیرے ارشاد نے جانے نہ دیا اب سنیے میرے مصطفیٰ مسجد نبی شریف میں ہے اس کا سہن ہے مسجد نبی شریف کا اور قرب و جوار سے تمام تر میرے آقا کے صحابی جب سنتے تھے کہ نبی کی حدیث ہو رہی ہے نبی کا خطبہ ہو رہا ہے آدھ لوگ تقیی سننے کے لیے تیار نہیں ہے نبی کا خطبہ ہو رہا ہے چاروں طرف سے دیہاد کے لوگ اٹھ اٹھ کر کے آتے میرے نبی کی بات سننے کے لیے شہر میں رہنے والوں تمہیں معلوم ہے آج تمہارے لیے لائٹ کا بھی انتظام ہے تمہارے لیے اچھے روڈوں کا بھی انتظام ہے تمہارے لیے موٹر سائیکل مروتی کا بھی انتظام ہے لیکن سارے انتظام ہونے کے بعد بھی نبی کا ذکر سننے کے لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن سنیے یہ دیہاد سے آنے والا بہت بڑا قافلہ نبی کی بارگاہ میں آیا اور کیسا آیا نبی کی بارگاہ میں آج جلسے میں آتے ہو تو ٹیم دیکھتے رہتے ہو کب ختم ہوگا معاملہ یہ تو مولانا لوگوں نے لائن ہی لگا دیئے ایک جاتا ہے اور ایک آتا ہے ایک جاتا ہے اور ایک آتا ہے نکس سنیے میرے بھائی یہ نبی کے عاشق جہ نبی کی بارگاہ میں آئے نبی کا خطبہ سماعت کیا نبی کی تقریر سماعات کی نبی کی تقریر سماعت کرتے کرتے نماز زہر کا وقت ہو گیا آقا نے نماز زہر ادا کی نماز زہر عطا پڑھائی اور سارے مقددیوں نے سارے صحابہ نے نبی کی اختدام میں نماز ادا کی سبحان اللہ تو نماز کتنی اچھی ہوگی جو مصطفیٰ کی اختدام پڑھ گئی وہ سستے کتنی اچھی ہوں گے جس کے امام میرے مصطفیٰ ہوں گی نماز زہر کا وقت ہو گیا آقا نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد آج کئی تقریر ہوتی ہیں تو نماز کا ٹائم آیا تو لوگ نماز پڑھتے ہیں کچھ نکل جاتے ہیں لیکن نماز کے بعد تو فوراں بھاگ جاتے ہیں والے بھائی کسی صورت سے تو جھتکارہ ملا جمعہ کی نماز کے بعد تم دیکھ رہے ہیں نا روڈوں میں مسجد کے باہر دیکھو گئے ایسا بھاگے چلے جاتے ہیں جیسا کہ ہمیں قید سے رہائے مل رہی ہیں جتنی دیر نبی کا ذکر کرو گے اللہ رب العزت تمہارا اتنا وقت اپنی تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے گا حضرات نبی کی نماز کا وقت ہوا اور نماز کا وقت جیسے ہی ہو گیا میرے آقا نے نماز پڑھا دی اس کے بعد تمام طرح صحابہ آکر کی فرمہ زیدہ ربی کے سہن میں بیٹھ گئے مصطفیٰ کی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں مصطفیٰ کی گفتگو سماد کر رہے ہیں تمام طرح صحابہ مصطفیٰ کی گفتگو سماد کر رہے ہیں آقا کی یہ تمام طرح لوگ حضرات محترم اتنے میں گفتگو سنتے سنتے اتنا اچھا لگتا تھا ان کو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہوگا مصطفیٰ کی گفتگو سنتے سنتے سارا ٹائم نکل گیا نماز اثر کا وقت قریب آ گیا اللہ اکبر موزن نے صدای بلند کی ازان پڑی موزن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر سبال اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حی على الصلاة حی على الفلاة اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر لا الہ الا اللہ نماز اثر کا وقت قریب آیا مصطفیٰ نے نماز اثر ادا کی مصطفیٰ کے تمام طرح صحابہ نے نماز ادا کی حضرات صحابہ کہاں سے آئی تھے تمہیں معلوم ہے آج پریٹیکل کے طور پر بتاتا ہوں مال لیجئے جیسے کچھ لوگ کنرکی کے آئے کچھ دلپک پر کے آئے کچھ کاشی پر کے تھاکر دوارہ کی طرف کے اس طریقے سے پریٹیکل کے طور پر آپ سمجھ لیجئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر پڑھائی نماز اثر جیسے ہی مکمل کی تمام طرح صحابہ پھر مسجدہ نبی شدیب کے سہن میں بیٹھ گئے خطبہ سمات کیا مصطفیٰ کا نماز مغرب قریب آگئی نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پھر تمام طرح صحابہ آقا کے گفتگو سننے کے لیے بیٹھ گئے اتنے میں میرے بھائیوں نماز عیسیٰ کا وقت قریب آگیا نماز عیسیٰ میرے آقا نے پڑھائی مختصر سے جملوں میں سنو میرے اور آپ کے پیغمبر نے تقریر کی زہر پڑھا دی تقریر کی اثر پڑھا دی تقریر کی مغرب پڑھا دی تقریر کی عیسیٰ پڑھا دی عیسیٰ پڑھانے کے بعد جب دور سے آئے ہوں گے لوگ لائٹ کا انتظام نہیں ہے میں کیسا کیسی پاور دی ہے مصطفیٰ کو پروردگار نے جب عیسیٰ پڑھا دی لوگوں نے دیکھا اب تو اندھیری رات ہو چکی ہے کالا کالا معاملہ ہو چکا ہے تاریخ کی رات ہو رہی ہے تاریخ کی رات ہو رہی ہے جانے کا کوئی سامان بھی نہیں ہے آج لائٹیں تمہارے لیے ہیں گالیاں تمہارے لیے ہیں لیکن وہ کتنے پکے صحابہ تھے کہ ان کے ساتھ میں کوئی لائٹ کا انتظام بھی نہیں نماز عیشہ کے پڑھنے کے بعد تو کتنی رات ہو جاتی تھی اس وقت مدینہ شریف میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں نظر آتی تھی لوگ دہاز سے تقریب سننے کے لیے آتے تو آقا کی بارگاہ میں اکھٹا ہو کر کے عریضک پیش کرنے لگے آقا ہم تو دن میں آئے تھے ادھر سے روشنی کا انتظام تھا لیکن آقا ادھر سے ہم جا رہے ہیں تو رات کا انتظام رات ہو چکی ہے اندھیری رات ہو چکی ہے تاریخ کی رات ہو چکی آقا نے اشارت پرمایا کیا چاہتے ہو والے آقا ہم یہ چاہتے ہیں میں آپ کو ایلیڈی ویلپ کا انتظام کہاں سے کروں لائٹ کا تو انتظام کچھ ہے نہیں کہاں سے میں آپ کو لائٹ دوں لیکن نہیں میرے پیارے میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو کہاں سے دوں بلکہ میرے آقا نے تو قسم خدا کی وہاں وہاں سے دیا ہے جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے وہاں وہاں سے میرے مصطفیٰ نہ دیا ہے اور یہ مصطفیٰ ہے ایک مرتبہ تمام طرح شہابہ جھوٹ گھٹا ہو کر کے آقا کی بارگاہ میں آگئے اور ایسی جگہ جہاں پر دور دور تک پانی نہ ملتا ایسی جگہ جہاں پر لوگ تلاش کرنے کے لیے پانی گئے پانی نہ ملا تمام طرح صحابہ نے میٹنگ کی میٹنگ کرنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں آگئے آقا آپ بتائیے آپ سے پانی چاہتے ہیں تو آقا نے کہا اے غلاموں میں تو خود آپ کے ساتھ چل لہا ہوں میرے آقا نے ارشاد یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ چل لہا ہوں لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں تمہارے پانی کا انتظام کر دوں گا اس لیے انگلیوں کی گھائی سے میرے مصطفیٰ نے اس وقت پانی نکالا تھا حضرات مہترم ام میں تھوڑی سی گفتگو اور بڑھاتا ہوں یہاں پر حضرات مہترم ایک شاعر کہتا ہے وہ چاہے انگلیوں کی گھائی سے ہو رواجش میں قدم رکھ دے جہاں آقا وہاں گلزار ہو جائے آقا کی بارگاہ میریزہ پیش کرتے ہیں صحابی آقا پانی کا انتظام کر دیجئے تو آقا سے آقا نے ارشاد فرمایا تمام طرح صحابہ کو اکھٹا کر لیا جائے اکھٹا کر لیا گیا اکھٹا کرنے کے بعد میرے اور آپ کے پیغمبر نے اپنے انگلی کی گھائی سے پانی نکالا اور اتنا پانی نکالا میرے آقا نے تمام طرح صحابہ کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ تمام طرح صحابہ نے اتنا پانی پیا ان کے گلوز اترنے لگا ان کے جانوروں نے پانی پیا انگلی کی گھائی سے پانی نکالا تھا میں آپ کو لے کر کہ آقا کی بارگاہ میں پہنچ گیا آقا آپ تو زمین پر تھے تو آپ چاہتے تو زمین سے پانی نکال دیتے انگلی کی گھائی سے پانی نکالنے کی کیا ضرورت تھی آقا تھوڑی دور پہاڑ تھا آپ چاہتے تو پہاڑ سے پانی نکال دیتے آپ کو انگلی سے انگلی کو تکلیف دینے کی ضرورت کیا تھی تو میرے اور آپ کے پیغمبر جواب دیتے ہیں منظری وہ بات تو ٹھیک ہے اگر ہم زمین سے پانی نکالتے تو کسی کی طرح ہو جاتے اگر ہم پہاڑ سے پانی نکالتے تو کسی کی طرح ہو جاتے اور سنو اللہ پاک نے مجھے کسی کی طرح نہیں بلکہ ایک نیرالی شان والا بھلا کر کے رہ جا ہے اس لئے تو شائر کہتا ہے قوم دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا سبحان اللہ نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ عوصیت فیضان یعولیاء اکرام حضرت علامہ مفتی سلیمان منظری صاحب تبلا سبحان اللہ آپ چاہتے تو زمین سے پانی نکال دیتے آپ چاہتے تو پہاڑ سے پانی نکال دیتے پہاڑ آپ کے قریب تھا تو آقا نے فرمایا اگر ہم زمین اور پہاڑ سے پانی نکال دیتے تو ہم کسی کی طرح ہو جاتے اور اللہ نے ہمیں کسی کی طرح نہیں بھیجے میں نے کہا آقا ہم آپ کی جملوں کو سمجھ نہیں پائے تھوڑی تفسیت اللہ سمجھا جی دیے تو آقا نے ارشاد فرمایا اگر ہم زمین سے پانی نکال دیتے تو لوگ کہتے آقا اسمائیل کی طرح ہے اس لیے کہ اسمائیل نے رگل رگل کے ایڑی کو زمین سے پانی نکالا تھا اور میں نے کہا آقا پھر آپ پہاڑ سے پانی نکالتے تو معاملہ گیا ہے تو آقا نے ارشاد فرمایا اگر ہم پہاڑ سے پانی نکالتے تو موسیٰ گلی ملان نے اپنی لاتھی مار مار کے پہاڑ سے پانی نکالا تھا تو ہم کسی کی طرح ہو جاتے لیکن پروردگار نے مجھے کسی کی طرح نہیں بلکہ ایک نرالہ نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے تو شاعر کہتا ہے سب سے عالی و اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی تو معلوم ہے یتیموں کو آج آگے دکھاتے ہو تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو تکلیف دیتے ہو تم چھوٹے سے بچے سے کسی نے پوچھا اے چھوٹے سے بچے تیرے باپ کا تو انتقال ہو گیا لیکن تجھے کیسا لگتا ہے نبی تیرے سامنے آتے تو کیسا لگتا ہے تو اے کہتا بچہ کہ جب میرے سامنے پیغمبر آتے ہیں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے پیغمبر مجھ سے ایسا پیار کرتے ہیں جیسے مجھے سگے باپ مجھ کو مل گئے ہو کبھی یتیم کی مدد کر کے تو دیکھو یہاں یتیم کی مدد کرو کہ پربردگار تمہاری قسمت کی میراج کر دے گا پربردگار عالم تمہاری نیکیوں میں اضافہ تا فرما دے گا برشن